ہماری زبان کو اس کے ہاتھ پڑھیں ہماری زبان کو اس کے اندر اوڑتے ہیں ہماری زبان کو اس کے اندر اوڑتے ہیں ہے کیا اس کی بیماری بتا لاتا تُو نے ہاں کیا زور سے بول ہاں چھوڑتے تمہیں دیکھتے اپرا مارے کے ختم کر دوں میں کیا کرتا تھا تمہیں اس کو بیماری بتا رہا تھا کیا کر رہا تھا کہاں سے آیا تھا تو شمشان سے قبرستان سے ہاں چلو ٹھیک ہے اس کے ہاتھوں کو کٹنے کے دیاری کرو اس کے ہاتھ ہا کٹ کی پسند کرنا ہے مجھے تیز ایک ساتھ میں سوال کی جاب نہیں ہے تو تو ریکارڈ کو اس کو کٹنے کے دیاری کرو ملان کے دیاری کریں موسیقی 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 کدھر سے آیا تھا تو سبسطہ اچھا اچھا عورت نے لاکے چھوڑی تھی آدمی نے کتے سال پر لائے تھے دیڑ سالوں گا دیڑ سال سے دوسرے آنگتے اندر چھپکے باٹھ کے پریشانیاں کر رہا تھا کیا اور کیا کر رہا تھا اور اور میاں بھی جھگڑے بھی لگا رہا تھا کیا اچھا اس کی کمائی دھمائی کا کیا کر رہا تُو نے سب برباد کر دیا ای ایو اور کیا کر رہا سب برباد اس کو باپ کا راجہ چلے رہے تمہارے ایسے لوگوں پریشان کر کے ناہل بدخار پریشان کرتا لوگوں کو کونے تو مرے والا انسان ہے جنات ہے مرے والا ہے ارے اللہ ہندو کا ہے مسلمان کا ہے ہندو کا ہے کون سے کہوں سے لائے تھے کہاں کے شمشان سے مرے والا ہے آرے والا جیتے جی بھی لوگوں کو چین سے نرندرے مرنے کے بعد بھی نرندرے کیا کم بغت کی اس کو دعای دینا ہی اس باتوں میں ہمیں شہرکتوں میں کیا کرنا تمہارے ساتھ میں کم بغت کہاں سے تھے شمشان سے کب اٹھائے تھے کتنے سال پہلے اٹھائے تھے مرے والا ہے بس خالی اندر بائٹ کے منوانیاں کر رہا تھا تو ہے نا اس کا خون بھی پی رہا تھا کیا نکتہ دوبلا کیوں ہوں گا کیا کیا روز پیتا تھا مہینم پیتا تھا آٹھ دن میں بار کپ پیتا ہاں کیا کر رہا تھا خون پی رہا تھا چھوڑ سپر مجھ سنے نہیں آرہا خون پی رہا تھا اچھا اور دوا گولی انہیں کھارا تو کیا کر رہا تھا تو اندر بائٹ کے کھارا تھا کیا دوا گولیا اس کے چھوڑ سپر مجھ سپر مجھ سپر کھارا تو بہتا ہے بہتا تھا کیا کر رہا تھا کھارا دوا گولیا اس کے لئے اچھا دیکھو سنو کائیسے منمانیاں چلتے ادھر سجیار کیا کر رہا کہ وہ پیشن کو دوا گولی کھلا رہتے بولتے ہیں تین ساں کتے سال سے رہے دیر سال سے دیر سال سے اندر بائٹ کے وہ بول رہا دوا گولی نے کھلا رہا تھا اس کی ساری کھلا رہے والی اس کے آنگ میں پہمے ملا کھلا کے چھوڑے دے رہے ہیں مصطفہ کیا مصطاق کا کیا لگ گئے تھے جادو چلاتے وقت ہاں بال چپل مٹی کپڑا کیا لیے تھے دائیں پہر کی مٹی لے جا کے دارے گا رہا ہوں اور دیکھو باہر باہر بولتا نا دوائی اور میڈیکل سائنس اتنا آگے پڑھ گیا لائے کہ تمہارا دل نکال کے دوسرا دل پٹھاتے دیماغ نکال کے دوسرا دیماغ پٹھاتے میڈیکل سائنس اتنا آگے ترخی کر گا اور باہر باہر دوا کھانے کے بعد اگر تمہارا کو تخلیب دور نہیں ہو ری باہر باہر تم دوا کھا لے تخلیب دور نہیں ہو ری تو سمجھ جاؤ اس سے رہا کچھ کھیل چل رہا کیوں کی دیکھو اب یہ اندر بٹی علا شیطان کیا ہو رہا ہی بار بار دیر سال سے اس کو دوا کھلا رہتے دوا کھا لے رہا تھا بار دوسرا ڈدر سال سے پہل شکو ڈیڈ سال سے پہل شکو ڈیڈ سال سے پہل شکو ڈیڈ سال سے پہل شکو روحانی روحہنی کو ناپنے عالی مشین بن جائیں گی جس دن روحانی کا اسکین کرنے عالی مشین بن جائیں گی اس دن سمجھ کرنا پکڑا جائیں گا جب تک جاؤں اٹھونا تمہارا ایکس وائی زیٹ سب تمہارے باڈی کو پرو کرتا چہیں گے اور باڈی کو اسکیان کرتا روحانی کو نہیں روحانی کو اسکیان کرنے آدھا جب بنیں گا جب تم کو پتا چلیں گا کہ جادر روحانی پر ہی جادر رونے کے بارے چلتے اور روحانی پر چلنے کے بعد جسم پر ظاہر ہوتے ہوا ہے داستان جیسے چلے اوڑ تو کتنی کل کے باہر آتے ہیں جب ڈا اوڑ اس کو آؤ رہتے ہیں جسے تیریسو کب مارنے کائی رہا تھا ہم آسمی پونڈنم میں ہاں کب مارنے آل تھا پیشن کو تو یہ موشتاکو کب مارنے آلہ تھا کیا پوچھا میں ہور آگے لگوں ہاں جاتی بول اسو کائیسا مارنے گا تھا ہم آسمی پونڈنم میں ہم وہ علی ہم drawn ہم bereits موسیقی یہ پیٹے میں جائے بھی کھالی کہاں آئیں اچھا یہ کون لا کے کھلا تھا عورت تھی ادمی تھا اس کو کھلایا جیس میں لا کے دو جادو کون چلا ہے پھر اس کے اوپر کون تھی وہ عورت تھی ادمی تھا اس کے سسرال کی طرف کی ہے کہ اس کے ماں باپ کی طرف کی کہ اس کے خاندان کے طرف کی کدھر کی ہے وہ عورت ادمی ہے کون ہے وہ ہاں بول ابھی تجھے یاد نہیں آرہا ٹھیک ہے چلو اس کو زنزرے ڈال کے بن کے رکھ دو اور اس کو مار مار کے چندیاں کر درو اس کو روز اور مجھے یاد کر کے آکے سنانا دوسرے چکر میں کون تھے کو اس کے اندر لا کے دالے تھے تجھے کہاں سے لائے تھے شمشان سے کتے لوگ تھے لانے والے انہیں کتوں کو ابھی تک مارا کتوں کو مارنے لائے اس کو کب مارنے لائے ساری داستان بیان کرنا مجھے سمجھ میں ہے کیا دشمنی تھی کون لا کے دالے چل توبہ توبہ کر نالا ایک جلدی زور سے توبہ 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 چلو باہر مات نالا ایک ہم سو بن کے رکھو اس کو باہر ہی مار کلا اس کو بعد میں میرے سامنے اس کو شکتیا ختم کر دیں سب یاد کر کے آکے سمانا ہوئے تھل باہر تھل باہر کم بخت کیا ہم رہے در سلا رہے ہیں چلو بے چلو بے کیا نام ہمارہ obi جے بہنے بیو چلو بہتے ہیں بہتے ہیں ہم ایسی چیزیں میرے پاس میں آنے کے بعد میں مہت کیا کرتے ہیں پہلے تو بھلا آئے آنے نہیں دیدار تمہارا پر جو بھی کرنی کا اٹھال جو بھی داستان رہتی وہ آنے دیدار ابھی ان کو بھی کل کیا بھلتے تو باہر بیٹھے ہیں کل ان کو بے چین بے چین کرنے کے ٹیم نہیں آرہا نمبر نہیں آرہا بھگا کے لئے اچھے لگا تھا پھر انہوں آ جائے آ جانے بعد پکڑے گا اندر آتے چاہے تو ایسی داستان رہتی ہیں کہا رہے کہ تم کو میرے طرف نہیں آنے دے رہے تو سمجھ جانا کہ طاقتیں ہیں جو تمہاں کو روپ نگیٹیو طاقتیں ہیں پوسیٹیو پاس میں نہیں آنے دیتے ہو جاؤں وہ پٹنے والے رہتے ہیں وہاں پر اور تم باہر آنے کے بعد بھی تمہاں کو بلتے ہیں رہے یار وہ ٹائم ہو جا رہا نمبر نہیں لگا آرہے چلو 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 اسے دال کے تمہاں کو لے کے چلے جاتے بھگا کے یہ میں تمہاں کو اس کوئی کہانیاں اور کوئی قصے نے سنا رہا ہوں میں جو پریکٹیکل میں بتا رہا ہوں دنیا کو وہ داستان ہے اور میڈیکل سائنس دوا گولی یہ سب چیزیں اتنے آگے پہنچ رہے ہیں کہ تمہاں بھی پتا سب کچھ پتا کیا کیا نہیں کر دیتے ہوں جہاں پر یہ سب چیزیں فیل ہو جاتے ہیں جہاں پر یہ سب میڈیکل سائنس یہ سب چیزیں گھڑنے ٹیک دیتے ہیں شیطان اجہن ، جو نے کو نہیں دکھ رہا تو ہم مانتے نہیں ہے اسی تو بات نہیں ہے اب تب نے کو نہیں کنے کا تو کیا جاپاں کنے کا ہم کنے گا اب تب نے پناہ دیش کلی تو وہ کنے کا نہگیا ہے ہر چیز ہے یہ نہیں کہ تم دیکھیں گے نہیں تو مانیں گے نہیں ایسی بات نہیں بہت کچھ ہے اب ہوا دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا کو مانتے نہیں کیا نہیں دیکھ رہی ہم نہیں مانتے اسی بات نہیں رہتی ہر چیز کا ایک مخرر کرے آلی اللہ نے اس کے سرہ دے اس کے داستان اس سے آپ سے ہر چیز اپنے اپنے جگہ پہ رہا ہے وہ ہے لیکن بیماری بھی رہتی پریشانی بھی رہتی انسان پوچھا رہتی کہ کوئی بیماری میں پیٹ درہ سیر درہ دیا اب جیسا کہ یہ پیشان کا پیشاب میں جلان ہو رہی تیر کیا کہ جلان مانڈیوں میں جلان ہو سب تو وہ دوا گولیا کھارتے ایک سال سے نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا قومن ادمی کو اگر جس پہ جادو پر ہونہ نہیں کلا رہا اس کو اگر دوا گولی کھلا ہو اس کو کیا دوا گولی میکتی طاقت ہے کہ تم کو جب اس رائٹ کر دیتے دو دن میں تین دن میں چار دن میں آٹھ دن میں سالوں سال بیماری رائٹ نیوری سرجریاں ہونے کے بعد بھی کیا پھر سرجری کرنا پڑھ رہا پھر سرجریاں فیل ہو جارے پھر یہ ایسے ہڑا آ رہے جو بھی مسئلہ ہو رہے بار بار یہ سمجھ جانا کہ شیعاتین یہ بلائیں یہ جادو تو نہیں انہوں کر رہے کیونکہ یہ سب چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہی اللہ نے تمہارا کو قرآن حدیث یہ سب چیزیں دیا اور یہ سب تم پڑھیں گے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنے گے تو تم محفوظ رہیں گے والاؤں سے اور بزرگان دین کو ولی اللہ کو کبھی اپنے زبان سے برا نہیں بولنا اللہ والا کو استغفراللہ پڑھنا اگر اپنے زبان سے بزرگان دین اور ولی اللہ کے بارے میں اگر کچھ الفاظ برے نہیں کرنے لگے نہ تو پھوری استغفار پڑھنا سوچ بھی اگر جانے لگی تو کیونکہ سمجھ جانا تم پہ کوئی داستان ہے پھر کچھ کرے والی کوئی اندر بٹھے اللہ تمہارے اور انہیں ان کو برا بول رہا کیونکہ اللہ کو بزرگان دین کو کوئی برا بولتا جو شہاتین جادوٹونا کے بوما جانے بات کرتا ہوں کرتا ہوں کمار پڑھتی بولتا اگر تم اللہ کے ولیوں کو برا بولیں گے جان بز کے بولیں گے تو پھر قرآن سے بھی سن لوکے قرآن میں بول دیا اللہ کہ اللہ انا علی اللہ خوفون علیہم و لاحون یحظمون حقیقتاً وعینمت اللہ کی بادر کرتا اللہ کا ولی حقیقتاً وعینمت اللہ سے برتا وہ اللہ کا ولی پھر اللہ فرماتا حدیث خدوسی میں حدیث نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والی حدیث خدوسی اللہ فرمائے والی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا کہ جس نے بھی میرے ولیوں سے بغض رکھا جس نے بھی میرے ولیوں سے دل میں کینہ کپٹ رکھا دل میں برائی رکھے دل میں حسد جلن رکھے میرے ولیوں کے پاس جا رہا یا میرے ولیوں کی سامنے سے بغتر رہا یا جو بھی ان کے بارے میں برا سوچ رہا تو پھر اللہ خود فرماتا کہ میرے ولیوں سے جو بھی بغتر رکھتا تو وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے اللہ اس سے کھلا جنگ کا اعلان کرتا ولیوں کو برا بولنے آلی سے اب بتاؤ کیونکہ ولی اللہ بزرگان لین تمہاں کبھی تمہیں گائیاں بھی دے دیں گے ان کے موپے تو انہوں نے تمہاں کو برا نہیں بولتے سنتے یا اللہ تجھے معاف کرے بولتے ہوں یا اللہ تجھے معاف کرے مگر تم ان کو گالی دے رہے بے وارث سمجھ کے ان کا وارث تتا جلیل وقدر ہے رب العالمین سات و زمین و آسمان کا تمہارے ساسوں پر حکومت کرنے اللہ جاندار پر حکومت کرنے اللہ بے جان پر حکومت کرنے اللہ وہ ان کا مالک وہ ان کا وارث ہے پھر بلی اللہ برا بولت پھر انہوں نے بولتا کہ تیار ہو جاؤ خود اللہ فرمارا تیار ہو جاؤ جنگ پڑھو نا حدیثیں پڑھو تیار ہو جاؤ ولیوں کو اگر خوز رکھتے ولیوں کے بارے میں تو اللہ سے جنگ کرنے کے لئے اللہ تم سے کھلے جنگ کا اعلان کرتا اور بتاؤ اللہ سے کوئی جیس سکتا نمرود نے بھی ایسا بولا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم تو مجھے پوچھتا کہ انہیں خدا پوری دنیا مجھے مانتی ہے خدا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مانوں گا تجھے خدا مشریف سے سورت نکل کے مغرب میں ڈپتا تو تو واپس سورت کو نکال گلا کے بتا تو انہوں نے کہا نہیں بتا سکتا تو انہوں نے کہا نہیں بتا سکتا اگر میرا خدا بتاتا جو بتاتا خدا وہی خدا کو میں مانتا تو بولا ایسا نمرود بول رہا جا تیرے خدا کو کہے دے اپنی فوج تیار کر نمرود کا قیر نازل ہوگا ابراہیم تیر پر اور تیرے خدا پر نعوذ باللہ مندل تو انہوں نے کہا ایسا ٹھیک ہے اللہ جا کے بولتا ہوں گئے انہوں نے اللہ کے پاس اللہ کو بلے گیا میرے مالک وہ نمرود بول رہا ہے کہ آپ سے جنگ کرتا اور میرے مالک آپ کے اپر انہیں اس کا قیر نازل کرتا اللہ نے فرمایا ایسا جاؤں مرود کو بڑا تیار ہوگا اللہ نے اٹھارہ آزار مخلوق میں سے ایک معمولی مخلوق جس کو ازاں مسل دیتے مچھر مچھر میں سے بھی معذور لنگڑا مچھر کو حکم دیا جاو اس کو دول چٹھاؤ مچھر گا ناکمیز جا کے دماغ میں بڑھ گا وہ نمرود تھا کہ اندر شہر میں داخل ہوں اس پر نمرود کو سجدہ کر کے اندر جانا پڑتا تھا بعد میں ایسا آلام ہوگا کہ نمرود کے دماغ میں جب مچھر بٹا تھا مار رہا تو ٹھنڈا ہو رہا مچھر ایک دن جوتہ اٹھا کے مار رہا تو مچھر گچھو بڑھا گھونگ 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 اندر مچھر کرا کہ جوتے سے مارے گی ٹھنڈا ہو جارا دماغ کہ پھر انہوں نے کہا جوتے مار رہو جوتے مار رہو اتنا علم ہوگا کہ جوتے مار رہو تو ٹھنڈا بٹا پورے درباری ہو کہ ہاتھ دکھنے لگے جوتے مار مار رہو بعد میں چو رستے پر تخت لاکے رکھے اس کا اور بولے چوبی شہر میں داخل ہوں گا دس جوتے سیر میں مارنا پھر آگے بڑھنا کتہ بڑا زلیل ہوا پہلے کے عالم تھا کہ سجدہ کر کے لوگ اندر جاتے تھے اللہ سے جنگ کرنے چلا دس جوتے اس کے سیر میں مار کے پھر آگے بڑھنا پڑھا تو ایسا کتہ زلیل اور خطرناک اور عبرتناک موت اللہ نے اس کو عطا کرا تو تمہیں ایسا مس سمجھو تمہارے بہت ولیوں کو خلیب برا بول دیئے تو اللہ تمہارے کو احسے عذابوں میں گھر لیتا میں جو دیکھ رہا ہوں جو داستان میں کو پتا ہے پریکٹیکل میں وہ میں تم کو پتا رہا کہانیاں خصے تم کو نہیں سنا رو لگے جو باتیں دیکھ رہا ہوں تمہارے برا بولی ہے تو کچھ نہیں ہوتا تمہارے چاروں طرف سے نہوں سے بھی گھر لیتی بعد میں تم ہٹتے ہیں مولانا کہنے بھاگو اس کا نہیں بھاگو ایلاز والے کہنے بھاگو ادھر جاؤ پھر وہ ہٹتی نہیں ہو ایک بار کا جادو ٹونا ہٹ جائیں گا ایک بار کی مصیبتیں ہٹ جائیں گی مگر اللہ نے جو طریقے سے آزاب میں گرالا کہ روح نہ کھانی اللہ جب تک آزاب بھی لائی سے بھکتو بھا کرنا بھڑا دو چھون کے آسو روحان لرسہ میں پھر آزاب بھی لائی اس لیے ہر وقت اللہ کی پنہ مانگو ہر وقت اللہ کی پنہ مانگو ہر بات سے گھمان سے تخبر سے ہر وہ چیز سے تو تم بولیں گے کہ ہم اس کو برا بول دیتے اس کو بڑھا رہے پھر بہت قدرناک ہوں گے اور بہت سارے والی اللہ ایسے بھی جلیل و خدر ہے جن کو برا بول دیتے زبانوں میں کیا انصر ہو جاتے ہیں پتہ تو ہے میں جن کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ کن کن کے زبانوں میں کیا انصر ہوئے جو سن رہے تو پتہ چل گا کہاں کب کب برا بول دیتے زبانوں میں کیا انصر دیتے اللہ نے یہ باتیں یاد رکھو وہ جلیل و خدر معاملے رہتے وہ مٹھ گئے والے رہتے میں تجھ میں راز نہ توں مجھ میں راز نہ وہ کیوں فنا ہو گیا اللہ کے لوگ میں تمہارے زدہ کھا کے دنیا گسا وڑ کے جمع کر کے مال و ذر کے اس میں نے اوپر علیہ انہوں نے عائش و عرام میں زندگی نہیں گزارے اللہ کے لوگ میں مٹھ گا بنا ہو گیا اللہ کے لوگ رہتے ہو اس لئے کہیں سننے سے زیادہ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے میں جو باتیں جانتا ہوں وہی تم میں جو پریکٹیکل میں دیکھا اور دنیا کو دکھا رہا ہوں وہ بولتا ہوں نہیں کہانیاں تسینے سناتا ہوں اس لئے اس میں جو بھی مطلع یہ ویڈو کے اندر سب سے میں ایک بات یاد رکھنا کہ جادو تونا دوا گولی جگر کارنے کر رہی تو سمجھ جانا کوئی مسئلہ ہے دوسرا دیکن آپ بھی سامنے آکے بعد تنگیان کر رہا ہوں شیطانی ہے تو اسی بات ہے اور عبادت کے رسی کو مضبوط ہی سامو دعا مومن کا ہتھی آ رہے کوئی جادو ڈونے کی شیطانی طاقت نہیں اگر تم عبادت کرنے والے تو تم اللہ محفوظ رکھیں گا حتیلی کے اندر رکھیں رہی قدانہ کسا دیکھتے وہ ایسا اللہ عبادت کرنے والے کو دیکھتا پھر تمہارا جب نگے بان اللہ ہے تو پھر کون تمہارا کو کریں گا بھلا ذہمت پہنکا سقینا اس لئے سمجھو عمل کرو کہیں نے سننے سے زیادہ اللہ سب کو عمل کرنے کی تاہتے ہیں کہاں سے آئے تھے بھولی سے بھولی زلا بھولی چلو سال سے بتا رہے تھے کتے بار حضی روائن کے آنگ پہ دو بار بتائی تھے ان کو تو پہل دائے پہل کی مٹی لے گئے بڑے ایک بار اور ایک بار ہے تو آنگ میں آیا تھا آنگ میں آنگ میں لکھ بھائی تمہیں پوچھ رہوں ان کے آنگ میں کبھی ہنزی رہا نہیں لوگاں تمہاں کو علاج ہمالے بول رہے وہ باتانے پوچھا ہمیں کیا بول رہے ان کے آنگ میں آکے شیطان بات کر رہا کہ وہ پوچھ رہا ہوں نہیں پوچھ نہیں آیا نہیں اچھا دو بھولی کب سے کر رہے تھے ان کو ڈیڑھ سال سے فراغورہ تھا پوچھتا پید نہیں 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 ریپورٹ آکان رہے پورے نہیں لارے دو بھولی اچھا 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 دو بھولی دو بھولی اچھا یہ دعا کا پانی صبح شام زادہ زادہ پڑھا کے پیلاتے جانا ہر نماز کے بعد میں ساتھ بار ایتر کورسی ساتھ ساتھ بار چاہو خون پڑھا کے پانی پہ دم کر کے ان پھلاتے جانا لوگ اور یہ جو ہے تو صبح شام دو ٹائم ان کے موہ پہ مارتے رہنا گھر میں بچھنکنا کرنا آئیتر کورسی پڑھنے کے بعد کیوں text آئیتر کورسی پڑھنے ٹائم 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 موسیقی